ہلو فرنڈز انڈیاس کوکنگ کیچن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویجی ٹیبل سوپ سردیوں کا سیجن آ گیا ہے اس سیجن میں گرمہ گرم سوپ پینے سبھی کو بہت اچھا لگتا ہے اس میں ہم نے بہت سارے ویجی ٹیبل ڈال کے اس سوپ کو بنایا ہے اس لئے اس سوپ بہت ہی ہلدی اور ٹیسٹی بھی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبائیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بنانے کے لئے ہم نے ایک کڑاہی لیا ہے کڑاہی کو ہم نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے اب کڑاہی ہماری گرم ہو گئی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون آئل تو آئل ہماری گرم ہو گئی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے سات سے آٹھ بارک کٹا ہوا لہسن لہسن اس میں بہت ہی جروری انکریڈینٹ ہے تو لہسن آپ جرور ڈالیں اور ساتھی ہم ڈالیں گے ایک چمچ گھیسا ہوا ادھرک اسے کچھ سیکنڈز کے لئے ہم سوٹے کر لیں گے اس کا کلر ہمیں چینج نہیں کرنا ہے اور ساتھی ہم ڈالیں گے اس کے بعد ایک بارک کٹا ہوا پیاج تو پیاج کو ڈال کے ہمیں تھوڑا دیر تک ہی اسے بھوننا ہے کھالی اس کا کچھاپن نکل جائے اتنا ہی ہمیں بھوننا ہے اس کا کلر ہمیں چینج نہیں کرنا ہے تو اگر آپ لہسن اور پیاج نہیں کھاتے ہیں تو بینہ لہسن پیاج کا بھی یہ سوپ کو آپ بنا سکتے ہیں تو اس کا کچھاپن نکل گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے سب سے جروری چیز پیاج کا جو وائٹ اور اللہ پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈالیں گے یہ اپسنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں نہیں تو اسے اسکپ کر سکتے ہیں تو اسے ڈال کے ہم کچھ سیکنڈز کے لیے سوٹے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے دھیر ساری سبجیاں سبجیوں نے لیا ہے تھوڑا سا فول گو بھی آدھا بارک کٹا ہوا گانجر سات سے آٹھ بارک کٹا ہوا بینس آدھا کیپسکوم ریڈ والا آدھا گرین کیپسکوم تو سبجیوں کو سارے وارک کٹا ہوا ہونا چاہیے دھنگ سے سبجیوں کو کٹیں گے تب ہی سوپ میں اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اپنی سبجیوں کو تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے بینس گانجر اور فول گو بھی تو اسے دو مینٹ تک ہم سوٹے کر لیں گے سملا مرچ کو ہم باد میں ڈالیں گے تو سبجیوں کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے اسے دو مینٹ تک ہی سوٹے کرنا ہے سبجیوں کا ہمیں کلر چنج نہیں کرنا ہے اس دوران فلیم کو ہمیں میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہی سبھی چیزوں کو ہمیں کرنا ہے تو اب دو مینٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے گرین سملا مرچ اور ریڈ سملا مرچ ریڈ سملا مرچ اپسنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں نہیں تو اسے اسکرپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے دو گرین چلی جسے ہم نے لمبا لمبا کٹ لیا ہے تو آپ جتنا تیکھا کھاتے ہیں اس کے انسار مرچہ ڈالیں تو اسے ڈال کے ہم چار سے پانچ منٹ تک اسے سوٹے کر لیں گے اور سبجیوں کو ہمیں پوری طرح سے نہیں پکانا ہے اس میں تھوڑا سا کرنچنس رہنا بہت جروری ہے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ایک بارک کٹا ہوا ٹاماتر اور آدھا چمچ کالا نمک جس سے اس کا فلیور بہت ہی بڑھی آتا ہے سوپ کا تو اسے اب ہم دو سے تین منٹ تک یا ٹاماتر پکنے تک اسے بھون لیں گے تو اب دھیرے دھیرے ہم نے تین منٹ تک اسے بھون لیا ہے ٹاماتر بھی ہمارا پک گیا ہے سبجیوں بھی ہماری پک گئی ہیں ساری اب اس میں ہم ڈالیں گے لگ بھگ بارہ سو ایمل کے قریب پانی سوپ کو ہم نہ زیادہ گاڑا اور نہ زیادہ پتلا بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے بارہ سو ایمل پانی ہی ڈالا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ڈالا ہے سواد انسار نمک اگر آپ پتلا سوپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو پانی آپ تھوڑا سا اور ڈال سکتے ہیں اب اسے ڈھک کے ہم چار سے پانچ منٹ تک پکا لیں گے تو پانچ منٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا فلوجن مٹر فلوجن مٹر بہت جلدی پک جاتی ہے اس لئے ہم ابھی ڈال رہے ہیں اگر آپ فریس مٹر ڈالتے ہیں تو ساری سبجیوں کے ساتھ ہی ڈالیں اور ریشٹورنٹ جیسا گڑھا سوپ بنانے کے لئے اور اچھے فلیور کے لئے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ کون فلور کا گھول جسے ہم نے پہلے سے بنا کے رکھ لیا ہے اور اسے ڈالنے کے ہم اور پکا لیں گے تو دو منٹ بعد دیکھئے اس کی تھکنس تو سوپ دھیرے دھیرے جیسے جیسے پک رہا ہے دھیرے دھیرے گاڑھا ہوتا جا رہا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھی چمچ بلیک پیپر پاوڈر یعنی گلکی پاوڈر اور اسے ڈال کے ہم مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ایک منٹ تک ڈھک کے ہم اور پکا لیں گے تو جروری نہیں ہے کہ جو جو سبجیاں ہم نے ڈالا ہے اسے سبجیاں آپ ڈال کے بنائیں تو آپ کو جو سبجی پسند ہے وہ سبجی آپ ڈال کے بنا سکتے ہیں جو بھی سبجی آپ کے پاس آلی بل ہے تو تھوڑا سا کھٹا پن لانے کے لئے اور اچھے فلیور کے مائٹو کچپ ڈالیں اور ان سبی چیزوں کو ڈال کے ہم مکس کر لیں گے سوپ میں اور گیس کو ہم بند کر دیں گے تو گرم گرم سوپ ہمارا بن کے ریڈی ہے ساری سبجیوں کا کلر کتنا بڑھیا اس میں آگیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑھیا اس کا کلر لگ رہا ہے تو اس کی ٹھیک نس بلکل ہمیں اسی طرح کا سوپ پسند ہے اگر آپ پتلا سوپ پسند ہے تو آپ پانی تھوڑا سا اور ڈال کے بنا سکتے ہیں تو گرم گرم سوپ ہمارا بن کے ریڈی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سبارک آپ کو اچھی لگی تھا ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دھنیواد